بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی القریم الامین ونحنو علی ذالک الامن الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمين حمد محمود کے درجملہ سوور شدب انوار محمد جلوہ گر صورتگر ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشتخاق تھی جسے انسان بنا دیا آستانہ علیہ جمیر شریف کے سجادہ نشین پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید بلال حسین چشتی صاحب دامن برکاتم العلیہ اور حضور زہد الامبیہ شہنشاہ گنجے شکر قدس السی روح العزیز کے عظیم سفوت اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اپنے وقت کے موتبر نمائندہ حضرت قبلہ دیوان احمد مسعود صاحب دامن برکاتم العلیہ آستانہ علیہ دھولر شریف کے سجادہ نشین حضرت پیر سید علی حیدر شاہ صاحب دامن برکاتم العلیہ میرے عزیز سعزادہ محمد طیب مبین صاحب اس آستانے کے تمام حاشمی خاندان کے تمام چشم و چراف میں بہت شکر گزار ہوں اس پرکیف محفل میں سرکار کی بارگاہ میں مجھے سیرہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے محترم حضرات مجھے اندازہ ہے آپ سب حضرات نات سننے کے خواہش مند ہیں درمیان میں تقریر کی کوئی اتنی توجہ نہیں ہوتی تعمیل حکم کے لئے عرض کر رہا ہوں ویسے یہ حقیقت ہے نات ہو تقریر ہو درس و تدریس ہو تحریر ہو قوالی ہو یہ سب قوالی تب قوالی ہے نات تب نات ہے تقریر تب تقریر ہے اگر وہ سنائے رسول ہے ساللہ سارے ایک ہی چیز ہے کوئی تیرے غم میں اسیر ہے کوئی تیرے در کا فقیر اللہ میں سبھی تجھے کو پکارتے کوئی سوز میں کوئی ساز میں اللہ سبحانہ ساری بات ایک ہی ہے تو آپ یہ بھی ناتی سمجھیں جو میں چند کلمات ارز کرنا چاہ رہا ہوں میں نے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی رب کائنات نے سب نمازوں کی حفاظت کا حکم فرمائے سب نمازوں کی حفاظت خاص طور پر نمازِ اصر خاص حکم ہے نمازِ اصر اس سے پہلے کہ میں اگلی بات ارز کروں میں آپ کے خدمت میں ماشاءاللہ سب نمازی حضرات ہیں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں فجر کی دو رکعت ہیں فرض زور کی چار رکعت فرض ہیں اصر کی چار رکعت فرض ہیں مغرب کی تین ہیں عشاء کی چار ہیں وہ لوگ جو نماز کو حضور کی شان سے الگ سمجھتے ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں قرآن شریف میں مجھے کہیں دکھا دیں جہاں لکھا ہوا ہو کہ فجر کی دو رکعت پڑی جائے زور کی چار پڑی جائے اصر کی چار پڑی جائے قرآن پاک میں کہیں نہیں پھر ہم فرض کیوں سمجھتے ہیں دو پڑنا نہ تین پڑ سکتے ہیں نہ ایک پڑ سکتے ہیں چار کو نہ تین پڑ سکتے ہیں نہ پانچ پڑ سکتے ہیں کیوں اس لیے تین پڑتے ہیں اس لیے دو پڑتے ہیں اس لیے چار پڑتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ میرا فرض ہے مگر میں نے فرض وہی کر دیا ہے اپنے محبوب کی ادا کو وہ اگر دو پڑے گا تو دو فرض ہیں تین پڑے تو تین فرض ہے چار پڑے تو چار سبحان اللہ اللہ اور نماز ہے کیا سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کا فرض ہے اس کو ذرا غور کریں اس کی گہرائی میں جائیں نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے ہم نے یہاں سے شروع کیا یہ نماز فرض شروع ہو رہی ہے اللہ کا فرض ہے ہم نے اللہ اپر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا سبحانک اللہ پڑھا الہم سری پڑھا صورت ملائی رکوع کیا سجدہ کیا یہ اللہ کا فرض تو ہے لیکن کیا ماز اللہ خدا نے ایسے کیا ہے ایسے کیا ہے رکوع کیا ہے سجود کیا ہے اللہ پاک ہے ان سب چیزوں سے تو نماز تو صرف ادائے مصطفیٰ کا نام ہے نماز سر سے لے کر پاؤں تک ادائے مصطفیٰ کا نام ہے سلو کما رائے تمونیو سلی ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کرتا ہو تو نماز جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک ادائے مصطفیٰ کا نام ہے اس لئے اللہ میں اقبال نے کہا میں آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھیں تو اتنا سمجھیں اس نماز میں اللہ کا صرف حکم ہے باقی ساری ادائے مصطفیٰ ہے اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ ادائے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے اللہ مغن نے کہا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب ایسی ایک نماز تھی عصر کی نماز جس کی خاص حفاظت کا حکم تھا حضور مولا کائنات نے ابھی وہ نماز نہیں پڑھی تھی اور حضور نے اپنا سر اکتس ان کی گود میں لکھ دیا اس گود کی مقدر کی بھی قربان جائی ہے جس میں حضور نے اپنا سر اکتس رکھا ہے سورج غروب ہو رہا ہے بیدار نہیں کرتے ہوئے کیوں عشق کے تقاضے یہی ہیں حافظ شیرازی علیہ رحمت فرماتے ہیں باد سبا کو باد سبا کو عدب سکھاتے ہیں حافظ شیرازی کہ میرے محبوب سوئے ہوئے ہیں مکنہ سبا مشوشت سر زلف ہے آفریرہ میرے محبوب کی زلف کے سرے کو بھی نہ ہلا کیوں تجھے کیا پتا ہے اس کی شان کا کہ ہزار جانِ حافظ بفیدائِ تارِ بوئے اس زلف کے تار پر ہم جیسی ہزاروں جانِ قربان ہیں سبحان حضور کو بے آرام نہیں کرتے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جاتا ہے اور حضور آنکھ کھولتے ہیں دیکھتے ہیں حضور مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں فرمایا ماہ یبکی کا یا علی علی کیوں رو رہے ہو عرض کی حضور نمازِ اثر قضاء ہو گئی ہے بس اتنا آگے کچھ نہیں کا حضور نے یہ نہیں فرمایا علی یہ تو بڑی تاقید والی نماز تھی مجھے جگایا کیوں نہیں ہے مجھے بیدار کر دیتے یہ نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم اگلی بات سے پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور جو نہ پڑے جان بوجھ کر جاگتے ہوئے نہ پڑے وہ تو اطاعت نہیں کر رہا ہوتا اطاعت تو وہی کرتا ہے جو پڑتا ہے لیکن حضور نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کی اللہم میرے اللہ علی نے جس وقت جان بوجھ کر جاگتے ہوئے اصر کی نماز نہیں پڑھی اس وقت اِنَّهُ کَانَ فِي اطاعتِ قَوَطَعَتِ رسول کا تیری اطاعت میں بھی تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں بھی تھا سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے والا تو اطاعت میں ہوتا ہے نہ پڑھنے والا کیسے اطاعت ہوتا ہے اس کی وجہ کیا تھی کہ فاضل بریل میں لئے رحمت فرماتے ہیں مولا علی نواری تیری نیند پر نماز مولا علی نواری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اصل سب سے جو عالی خطر کی ہے اب دوسرا شیر سنیے قادری جوان نے چشنی شیر لکھ دیا انہوں نے کہا ثابت ہوا نتیجہ کیا نکال رہے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروہ ہیں اصل الاصول بندگی استاج ورکی بندگی کا لفظ استعمال کرتے ہیں فاضل بریل ویلے رحمت اب اس کے بعد کیا ہوا حضور کا اتنی بات ارض کر دینا وہ بے فائدہ نہیں جاتا اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہم جب گھر میں والدہ صاحبہ کسی کام کے لئے بھیجتی تھی اور تاقید کرتی تھی کی جلدی واپس آنا تو وہ فرماتی تھی پچھلے پیرے والی یعنی موڑ کاٹنے کی دیر نہیں چاہیے جیسے گئے وہ الٹے پاؤں واپس آ جائے تو پھر اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے غلام کی نماز یعنی قضاء ہو گئی ہے اور قضاء نہیں پڑھیں گے ادا ہی پڑھیں گے سورج کو حکم دیا گیا واپس جاؤ اگر آج کی حکومت کو ایسا مسئلہ پیش آئے تو سر جوڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ کوئی بڑی پولی لگا دیتے ہیں چکر زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور فوراں سورج اثر پہ آ سکتا ہے تو پھر تو لوگ سمجھیں گے یہ دوسرے دن کا سورج ہے میرے محبوب کی شان تو یہ ہوگی کہ سورج الٹے پاؤں پلتے ہیں الٹے پاؤں سورج واپس آئے اور شاید آگے چلتا جاتا لیکن پیٹرول پمپ پہ جب آپ تیل ڈلواتے ہیں آپ کہتے ہیں دو ہزار کا تیل ڈال دو دو ہزار سے آگے نہیں جاتا فیڈ کر دیا گیا اس نظام میں کہ واپس جانا ہے الٹے پاؤں جانا ہے اور جہاں تک میرے محبوب کی مرضی ہے تاکہ علی کی اثر پڑھی جائے اس وقت وہاں تک صرف جانا ہے اس سے آگے نہیں جانا وہاں تک واپس آیا حضرت علی نے نماز ادا پڑھی اسی دن کی ادا پڑھی ایک بات اور عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں اور وہ یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود سے مناظرہ ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی آپ نے فرمایا تو کہتا ہے میں رب ہوں اس طرف خوبصورت عورتیں ہیں ایک طرف خوبصورت لڑکے ہیں آپ نے فرمایا کون سا ہے جو رب کہتا ہے میں رب ہوں انہیں کہا جو درمیان میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ رب ہے دائیں بائیں کون ہیں انہیں کہا اس کے بندے ہیں وہ انتہائی بدصورت تھا آپ کو جو خیال آیا اس وقت اس کو شاعر نے یوں کلم بند کیا کہ اگر یہ رب ہیں یہ بندے ہیں تو حسن بندوں کا خدا سے بڑھ گئے اور خدا بندوں سے بدصورت پنا تو آپ نے فرمایا اچھا ان اللہ یاتی بشم سے مل المشرق میرا رب جو ہے سورج لے کر آتا ہے مشرق سے تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو سورج لے کر آ مغرب سے فبوہت اللہ زی کفر وہ مبود ہو گیا یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی اگر اس کے بس کی بات ہوتی تو پھر سورج جو اگر وہ مغرب سے لے کر آتا تو اسے تو رب ماننا پڑ جاتا مگر یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی اب سورج جب مولا کائنات کی نواز اثر قضا ہوئی حضور سورج کہاں سے واپس لے کر آئے مغرب سے واپس لے کر آئے تبے رہین شوق کو کچھ سوجتا نہیں اے عشق تو بتا کے محمد کو کیا کر سبحان اللہ خدا کھانتا جگڑر دے جدا کھانتا دل مر دے صفا کھانتا حق تر دے کریسان لک لک آکے تھی اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول اور منظور فرمائے میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس ذوق شوق کی محفل میں آپ نے میری چند باتیں سنی میں حضرات کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں انشاءاللہ والعزیز ملاقاتیں ہوتی رہیں گی یار زندہ صحبت باقی اس آستانے کے لئے میں دعا گو ہوں کہ ہم آسینوں کے گلستان میں رہا کرتے ہیں یا الہی یہ سلامت رہے بستان سوہاں